ہمارچل پردیش کی منڈی جلہ سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ تیرہ لوگ یو اے ای میں فسے ہونے کو لے کر ملی جانکاری پر مکہ منتری جیرام تھاکو نے ان کے پریجنوں سے بات کر کے جانکاری جٹانے کی بات کہی ہے مکہ منتری نے کہا کہ ابھی تک ملی جانکاری کے مطابق قریب تیرہ لوگ جو ہمارچل سے ٹورسٹ ویزا پر یو اے ای گئے تھے اور ان کا ویزا ختم ہونے کے چلتے وہاں کی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے جس کے چلتے ان کا وہاں رہنا اندکرت پایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارچل سرکار ماملے کو لے کر پکتہ جانکاری جٹا رہی ہے مکہ منتری نے بھروسہ دیا کہ کیندر سرکار اور ویدیش منترالے سے ماملے کو اٹھا کر سب ہی ناغریقوں کو وہاں سے شرکت نکالنے کا پریاس جرور کیا جائے گا مکہ منتری نے کہا کہ ان کی پیڑت پریجنوں سے بات ہوئی ہے اور وستج جانکاری کی مانگ کی گئی ہے کیندر نگر سے مجھے سوچنے ملی ہے کہ ہمارچل پردیش کے اگزیکٹ اس کو فگر ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی تھی تیرہ لوگ بتایا جارہے ہیں اور کیندر نگر سے مجھے کسی فون بھی آیا تھا ان کو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اب لکھ کر کے ساری ڈیٹیلز اگر ہم کو بھیج سکے تو وہ بھیجئے ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے کیندر سرکار کے ساتھ کریں گے ہماری کیندری منتری دیش منتری سوچوان سوراجی سے ہم اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے وہ لوگ جہاں سے جو جانکاری ملی ہے کہ وہ جہاں سے کام کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے جو ان کے ساتھ جو کانٹریکٹر جو ہوتا ہے خاص طور سے اس طرح سے لے جاتے ہیں ویزا ختم ہو گیا جو جانکاری ابھی تک امیت کو مل پائی ہے اور ویزا ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں عدد کی طروب سے وہاں نہیں رہ سکتے تھے اور اس لئے پولیس نے ان کو گردار کیا ہے ایسا ان کا سورکشیت ہے ایسی جانکاری ملی ہے جو ایک پریوار کے کسی کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ کامنکیشن آیا ہے تو باقی ڈیٹیلز اس پر ساری چیزیں ہم انگویسٹیکیشن کے بعد پتہ کریں گے اور اس کے بعد جو ان کو بھارت میں لانے کے لیے سورکشیت لانے کے لیے جو بھی قدم کھانے کے افشکتہ بھی اٹھائیے اور اس کے بعد جو بھی اٹھائیے